موسیقی 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 بڑی خوشی کی بات ہے اور آج ماسٹر گیمز سیشن کا آگاس ہوا ہے جمہ کشمیر کے اندر جو سینئر ہمارے پلئیرز ہیں اور آج سب سے بڑی بات ہے کہ گروپورو ہے اور آپ سب کو گروپورو کی بہت 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 دائی ہیں اور موارک ہیں اور جو ماسٹر گیمز شروع کی ہے چیپ صاحب نے اور نیتی کور میڈم نے جو آسویشن یہاں کی ہے جمہ کشمیر کی ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور امید کریں گے کہ یہ ماسٹر گیمز آسویشن نے جو آگاس شروع کیا ہے اس کا فائضہ پورے جمہ کشمیر کو ملے گا اور جہاں تک تعلق ہے کیونکہ لوگ جب گیمز چھوڑ دیتے تھے گرونڈ سے باہر چلے جاتے تھے پھر ان کی کہیں نہ کہیں لائپ تھوڑی سا ویٹ بڑھ جاتا تھا جہاں تک ایک ہیلڈی لائپ کے لیے ایکسسائز بہت ضروری ہے تو اس ایکسسائز میں یہ سپورٹس بہت ضروری ہے تو اس کا ایک فائضہ ہے کہ فیزیکل فیٹنس ہمارے جو سینئر پلیئر ہیں ان کی رہے گی اور دوسرا کہ ان کو دیکھ کے جو ہماری نئی پیڑی ہے جو نئی نسل ہے جو بچوں کی نوجوانوں کی وہ بھی گرونڈ میں اترے گی اور سپورٹس کے ساتھ جڑے گی کیونکہ جمو کشمیر کو بڑی الارمی سیکیویشن ہے کہ ڈرکس بہت زیادہ ہو گیا اور آئی بچوں کو آنے والی نسل کو گرونڈ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے اور امید کریں گے کہ یہ سینئر جو پلیئرز ہیں جس میں کافی لوگ یہ دیش اور دیشوں میں کھیلے ہوئے ہیں یہ ان کا فائدہ جو آنے والی نسل ہے وہ لے گی اور یہ ایک آئیڈیل بنیں گے آنے والی نسل کے لیے اسی ہمید کے ساتھ اور جہاں تر سرکار کا تعلق ہے ہمارے لیڈر اور مکھے منتری جمو کشمیر کے عمرو عبداللہ صاحب ان کی قیادت میں جتنا سرکار کی طرف سے مدد ہو سکے گی ہم ان کو سپورٹ کریں گے اور ہمارے جو کھیل منتری ہیں نوجوان ہیں ستیر شرما صاحب ابھی چھوٹے ہیں تو وہ سپورٹس منتری ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے اور ان کی طرف سے بھی ہمیشہ کوشش ہوگی کیونکہ یہ سرکار جو ہے پاسٹیو ہے لوگوں کی چنیویں سرکار ہے اور چاہتی ہے کہ جمو کشمیر میں ایک فیر سے محول اچھا ہو اور ہمارے لوگوں کی جو اپنے جو حق اور حقوق ہیں وہ ملیں میڈر ویدھائک جاوید رانا نے چیمپنز ٹروفی کے لیے بھارتیہ کرگر ٹیم کو پاکستان نہ بھیجنے کے بی سی سی ای کے فیصلے کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں آتنگ کے لیے جانا جاتا ہے لہٰذا بھارتیہ ٹیم بھی اسی آتنگ کی وجہ سے پاکستان نہیں جا رہی ہے انہوں نے حالانکہ دونوں ملکوں سے دوستی کی اور قدم بڑھانے کا احوان کیا تاکہ کھیل اور سانسکرٹک گتیویدیاں آتنگ کی وجہ سے بادھت نہ ہوں دیکھئے یہ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات آپس میں ٹھیک ہونے چاہیے اور بڑے یہ دکھ کی بات ہے کہ آج اپنا ٹیلنٹ دیسپلے کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے ہیں ایک ٹیرر ہے اور یہ اس میں شک نہیں کہ پاکستان نے ٹیرر کھلائے ہوا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان اس ٹیرر کو لے کے بدنام ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں آپسی دوستی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اور یہ جو یہ سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ سپورٹس مینشپ جو ہے اس میں کوئی رکابر نہیں آنا چاہیے ہیرانگر میں سی ایر پی ایف کی ایک سو اکیسویں بٹالین دوارہ آئیو جی تک ریکٹ اورنیمنٹ کا کتاب کٹھوا کی تھنڈر سٹرائکرز ٹیم کے نام رہا آج کھیلے گے فائنل مقابلے میں کٹھوا کی تھنڈر سٹرائکرز ٹیم نے ہیرانگر کی ٹیم کو مات دے کر یہ کتاب اپنے نام کیا سی ایر پی ایف دوارہ اس پرتیوگیتہ کائوجن سیوک ایکشن پروگرام کے تحت کروایا گیا تھا جس کے فائنل کے موقع پر موجود ایک سو اکیسویں بٹالین کے کمانڈنٹ آروند سنگھ نے ویجیتہ اور اپ ویجیتہ ٹیم کو سماند کیا ایسی کل آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور آج فائنل میں ہیرانگر کرکٹ ٹیم اور جو تھنڈر سٹرائکر کرکٹ کلب ہے وہ فائنلز کے اندر آئے تھے اور تھنڈر سٹرائکرز نے اس میچ کے اندر جیت حاصل کی اس آئیوجن کے اندر میں نے دیکھا کہ جو کھلاڑی ہیں افکورس یہ ایک جو سٹیج ہے وہ چھوٹا ہے ایک چھوٹے قصبے کا ایک چھوٹا سٹیڈیم ہے لیکن جس پرکار کی انشاثن جس پرکار کی کھیل کی بھاونہ جس پرکار کا اور پانچوالٹی اور جو سب نظر آتا ہے کسی بڑے میچ کے دوران وہ سب ہی ہاں نظر آیا اور میں ابھی ان کھلاڑیوں سے ہی کہہ رہا تھا کہ ہماری آشا یہی ہے کہ یہ جو گنوں ہوں نے دکھائے ہیں اس سارے میچ کے دوران انہی سارے گنوں کو وہ اپنی عام زندگی کے اندر بھی اتاریں گے اور ایک بہتر ناغریک بنیں گے اور تاکہ ساتھ ایک سوہارپون واتھاون بنانا ایک اچھے انڈرسٹینڈنگ بنانا تاکہ جس کام کے لئے ہم یہاں آئے ہیں وہ جنتہ کے سہیوک کے ساتھ ہم اسے پورا کر سکیں جمہوں میں آج ہارمانی کلچرل فاؤنڈیشن کی اور سے بھارتی شاستری سنگیت پر ایک ورکشاپ کا آئیو جن کیا گیا اس ورکشاپ میں گائیک اور سنگیتکار سورک زادو سہیت مونیر احمد میر اور سورج سنگھ نے ان کا ساتھ دے کر بھارتی شاستری سنگیت کے ساتھ ساتھ جمہوں کشمیر کے لوگ سنگیت پر بھی وہاں موجود بھاوی سنگیتکاروں اور گائیکوں کا گیان بڑھایا بیسکس آف اینڈین کلاسیکل میوزک ہماری جو ہارمانی کلچرل فاؤنڈیشن ہے اس کا ایک انیشیٹیو ہے اس سال کا کہ ہم ورکشاپ یہاں پہ پہلی دفعہ اس طریقے سے کنڈکٹ کر رہے ہیں ابنیو تیٹر کے اندر رائٹرز کلپ میں جو کہ ایک 2D celebration کا پارٹ ہے ہارمانی انڈیا آوارڈز کے ساتھ جو کلپ کیا ہوئے اس وقت تو اس ورکشاپ میں کچھ کلاسیکل میوزک کے اوپر بات ہوگی اور فوک فارمز جو ہمارے جمہو اور کشمیر کی فوک فارمز ہے اس کے اوپر بات ہوگی جس میں ہمارے ساتھ کچھ اچھے اچھے آرٹس سپیشلی جمہو سے سورت سنگھ جی ہمارے ساتھ ہیں اور کشمیر سے منیر احمد میر جی ہمارے ساتھ ہیں اور اکمپننگ آرٹس ہیں ہمارے ساتھ سپیشلی کشمیر سے آئیں اس ورکشاپ کے لئے traditional instruments of کشمیر کے اوپر اس ورکشاپ میں بات ہوگی اور اس میں ہم بچوں کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کافی اچھی ایک development کے لئے ان کی musical development کے لئے ایک بہت ہی اچھا رہے گا بچوں کے لئے ہمارے جمہو کشمیر کے جمہو پسچیم ویدھان سبق کے ویدھائک اروند گپتہ نے آج وارڈ نمبر 32 گومت نگر میں کچھ وکاس کاریوں کی شروعات کروائی ان وکاس کاریوں کے تحت گومت نگر میں پیور ٹائلز لگائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ آنے والے دس دنوں میں یہ کام پورا کر لیا جائے گا لوگوں کی کافی دیر سے ڈیمانڈ تھی لین کا کام آنے والے دس دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا ایک کیبل کا وائر کا کام ہے چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈ ہیں لوگوں کی ہم کوشش کریں گے کہ جلدی آنے والے ٹائم میں وہ بھی پوری ہو جائے میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے پانچ سال میں آپ لوگوں کی بیچ میں رہ کے آپ لوگوں کی سواب آپ سے کام کروں گا میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے وعدے اور جو میں نے کمیٹمنٹس ان لوگوں کے ساتھ کیوئے ہیں ان میں پورا اتروں اور آنے والے ٹائم میں جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوں گی ان کو پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ آنے والے ٹائم میں جو ان کی بیسی کمینیٹیز ہیں ان کے لیے کم سے کم ان کو کسی ویدائک یا کسی نیتہ کے پاس نہ جانا پڑے ان کی بیسی کمی نیٹیز ان کے گھر پہ آ کے ہم پھولی کریں آسمان چورہی مہنگائی کے ویروت میں شفصینا اوڈوٹھاکرے کی جمہو کشمیر اکائی نے جمہو میں آج پردرشن کیا شفصینا کے مطابق ماجودہ سمیں میں مہنگائی کے کارن لوگوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی دردر بھر بھٹکنا پڑ رہا ہے سبجیوں کے ساتھ ساتھ انیہ خات پدارتوں کی قیمتوں میں بے تہاشا وردی ہوئی ہے اور کالا بزاری بھی اس کی بڑی وجہ مانی جا رہی ہے مہنگائی ڈائل یہ کھادے سمگری کے بھاو لگاتار ساتھویں آسمان کو چھو رہے ہیں آج آم آدمی کی تھالی سے پوشٹک آہار لگ بک ختم ہو چکا ہے بلکہ دو جون کی روٹی بھی اپنے پریوار کو کھلانا جو ہے وہ بہت مشکل بن چکا ہے اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو یہاں مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو کالا بجاری کی جگل بندی ہے وہ تمام راجیوں کے مقابلے سب سے زیادہ ہے اور جمہو کشمیر میں اندھے راجیوں کے مقابلے بھی مہنگائی جو ہے وہ چرم پار ہے آج آم بستویں آلو پیاہ ٹماتر لسن کے بھاو جو ہے وہ جنتا کی جیب سے جو ہے وہ پرے ہوتے جا رہے ہیں کھادے تیل کھادے پدارتیں ڈالوں کے بھاو بھی جنتا کی جیب کاٹ رہے کے اندر جھٹے ہوئے ہیں سرکار جو دوہزار چودہ کے اندر کے اندر سرکار جس انہیں مہنگائی کھائے جات مہنگائی کی مار کا نعرہ دے کر ستہ لی تھی آج ساڑھے دس سال کا سمیہ ہو چکا ہے جنتا کو نہ تو مہنگائی سے رات ملی ہے نہ کالا بجاری سے نہ بھی روزگاری سے آج ہمیں نعرہ کیا دیا جارہا بٹیں گے تو کٹیں گے ارے بٹیں گے تو کٹیں گا پتا نہیں بگر جس طریقے سی مہنگائی بھی روزگاری کالا بجاری چوترپا پورے دیش کے اندر چاہی ہے یہ پیہ ہے کہ گریبی اور کوپوشن اور بھوک مری سے جرور آم آدمی گریم آدمی جو ہے مرے گا جمہو میں آج سے وارشک جھڑی میلے کی اپچارک طور پر شروعات ہوئی دس سنوں کے اس میلے کے پہلے دن بابا جیتو اور بوا کوڑی دیوستان پر شردھالوں کی سنکھیا میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ دیش کے انی راجعوں کے لوگ اس دیوستان پر شیش نوانے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور اگلے کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا شردھالوں دیوستان پر ماتھا ٹیک کر منتے مانگنے کے ساتھ ساتھ وہاں بنے سروور میں بھی آستہ کی ڈپکی لگا رہی ہیں جمہو کئے پریٹنز ویبھال دوارہ میلے کے دوران کئی سانسکریتک کارکرموں کا آیوجن کرنے کے ساتھ ساتھ جمہو کئے پریٹنز دلوں کا پرچار پرسار کیا جائے گا دیوستان پر شلکشہ ویبستہ پہلے سی چاک چوبند کر دی گئی تھی اور پولیس وکیندری ارسینک بل چپے چپے پر تنات کیے گئے ہیں سلطہ ہلو پاک پہلے بسنس επιkt рублей اور سلطہ ہلو پاک پردیم لے ہیں بھالدلو پاک پھارے گھلے role سلطہ ہلو پہلے پر سلطہ ہلو پرے رہے ہیں بھالدلو پاک پھارے ہیں بھالدلو پھارے ہیں سلطہ ہلو پھارے نہیں بھال puzzہoli سلطہ بابا جی کے طلاب میں سنگت آئی ہوئی ہے یہاں پر کنٹری سے الگ الگ دیشوں سے الگ الگ جگہوں سے بہت سی لوگ بہت سی شرطہ لے کر آئے ہیں اور یہاں پر بابا جیتوں کے طلاب پر اشنان کرنے کے بعد سنگت یہاں دربار پر آکے ماتھا ٹیکتی ہے اور اپنی منت مانگتی ہے اور ان کی منت ضرور پوری ہوتی ہے ہمیں بھی تیس سال ہو گئے ہیں یہاں پر آتے ہوئے اور ہماری بھی بہت ہی شرطہ ہے اور ہمیں ماتا جی اور بابا جیتوں جی پر اٹوٹ وشواس ہے جائے بوا بابا جی جائے بوا بابا جی میرا نام پون شرمہ ہے ہم پنجاب سے آئے ہیں ہر سال میں یہاں پر آتے ہیں آج کا دن بہت مطلب رکھتا ہے ہم جیتوں بابا ہر سال کی طرح اس بار بھی شیف جی کے پانچویں افتار کہ جانے والے بھگوان شریف بھائرف کے جائکاروں سے جمہو شہر کونچنے والا ہے شہر کے بھائرف چونک میں ستھت شریف بھائرف جی کے مندر میں شریف کال بھائرف اسٹمی اس بار بھی دھارمک ہرشولاج کے ساتھ منائی جائے گی اس کی شروع سترہ نومبر کو بائیکرز ریلی کے ماتھیم سے کی جائے گی اور آٹھ دنوں کے کارکرموں کا سماپن چوبیس نومبر کو ہوگا مندر کے پانڈت رومل شرما نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ جان کاری دی بھائرف مندر جو آنے والا ہمارا تحار ہے شریف کال بھائرف اسٹمی فیسٹیول کے نام سے جانا جاتا ہے یہ فائیو ڈیز فیسٹیول بھائرف مندر جمہو میں ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی سترہ نومبر سے لے کہ چوبیس نومبر تک یہ بھائرو فیسٹیول چلے گا سترہ نومبر روی وار پراتہ یارہ وجہ یہاں سے بائیکرز ریلی نکلے گی یہ بائیکرز ریلی دس وجہ ہی بھائرو مندر میں پہن جائے گی اور دس وجہ ہی کوشش ہوگی کہ یہ جتنی بھی ہمارے بائیکرز ہیں مگوان کال بھائرف جی کے ہر سال یہ ریلائنس موٹرز کے ساتھ مل کر یہ ہر سال بائیکرز ریلی نکلتی ہے جمہو کے بائیکرز جتنے بھی ہیں ان سے نمیدن ہیں کہ وہ اس بائیکرز ریلی میں حصہ لیں پر اپنا وہ یوگدان ضرور یہ رکھیں کہ ہیلمٹ ڈال کے رکھیں ٹورزم کی طرف سے بھی ان کو کیپس اور اپرز وغیرہ کچھ دیا جائے گا تو بھگوان کال بھائرف جی کی بائیکرز ریلی سترہ نومبر روی وار پراتہ دس وجہ بھارہ مندر سے نکلے گی آپ سبی سے نویدن ہیں کہ بارچار کر اس بائیکرز ریلی میں بھاگ لیں اور پننے کے بعد کانگرس کے پردیش ادھاکش تاریخ حمید کرہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی صرف جمہو کشمیر کو راجعہ کا درجہ واپس لوٹانے کے پکش میں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جمہو کشمیر کی ویدھان سبا میں سرکار دوارہ پاس کیے گئے پرستاپ محفی تین ستر کا کوئی ذکر نہیں تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کانگرس پارٹی بھی سرکار سے صرف اور صرف راجعہ کا درجہ ہی واپس مانگ رہی ہے کرہ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ سمیں میں نیشنل کانفرنس دوارہ گھوشنا پتر میں کیے گے وعدے بھلے ہی پورے ہونے چاہیے لیکن ایسے حالت میں جمہو کشمیر پہلی بار آیا ہے اور یہ تب تک سمبھ نہیں ہے جب تک راجعہ کا درجہ واپس نہیں ملتا دوسری اور کرہ نے بھاچپا کے ان آروپوں کا بھی اسے جواب دیا جن میں بھاچپا نے کانگرس کو دیش میں پاکستان کا اجنڈا چلانے کا ذمہ دار ٹھیر آیا تھا میں نے 370 کی ہسٹری کی بات نہیں کہی ہے ہم نے صرف اتنا بولا کہ جہاں تک 370 کی سچویشن ہے یا جو جو ان کا ریزولوشن آیا تھا اس میں سب سے پہلے 370 کا کہیں ذکر نہیں تھا نمبر ایک نمبر دو کہ سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد اگر کوئی چیز یا کوئی سٹیٹس سپیشل سٹیٹس جس کو ہم کہتے ہیں کوئی سٹیٹس اگر مرکزی سرکار سے حاصل کرنا ہے تو وہ سٹیٹھوڈ کا ہے تو ہمارا سٹینڈ بالکل کلیر ہے کون اس کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم نے ان کا کیا مدہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مدہ الیکشن سے پہلے بھی الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے بعد بھی خاص طور سے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد یہی رہا ہے کہ جو چیز ابھی پینڈنگ ہے سٹیٹ کو واپس ملنے کی اختیارات واپس ملنے کی سپیشل سٹیٹس واپس ملنے کی that is سٹیٹھوڈ ہونی کیونی چاہیے سرکار تو اسی واسطے بنتی ہے سرکار جتنے بھی اپنے مینیفیسٹوز ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے واسطے ہوتی ہے لیکن اس وقت ایک پکولیر سچویشن ہے پکولیر سچویشن یہ ہے کہ ابھی تک terms of governance جو ہے وہ تائی نی ہوئے ہیں بیکاوز یہ جو transition پیریڈ ہے ایسی situation میں جمہو کشمیر فرس ٹائم آیا ہے اس لیے جو terms of governance ہیں سب سے پہلے وہ تائے ہو جانے چاہیے سٹیٹھوڈ ملنا چاہیے everything will get onto the field then only دیکھئے ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے بی جے پی کا کہ جتنی بھی misinformation ہو وہ پھیلائیں جتنا بھی جھوٹ بولیں یہاں پہ ہٹلر نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ کو آپ ساو دفعہ بولیے وہ بھی سچ بن جاتا ہے تو بی جے پی وہ ہٹلر کے اس ڈیریکشن دیشتونیا میں آج شری گروہ نانک دیو جی کا پرکاش پر شردھا وہ اللہز کے ساتھ منایا جا رہا ہے لوگ سکھ پنت کے پہلے گروہ شری گروہ نانک دیو جی کو نمن کر ان کے پرتی اپنی آستہ جتا رہی ہیں جمہو کشمیر میں بھی ان کے پرکاش پر پر ویبھین گردواروں میں سنگت کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے جمہو میں ویبھین گردواروں میں آج صبح سویرے سے ہی لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے جہاں وہ شری گروہ نانک دیو جی کو نمن کر اپنے اپنے پریوار کی سکھ سمریدی کی منتیں مانگ رہے ہیں نانک دیو جسی جو ترم پرچار کیتا ہے جنگیں گروباریاں چارنے کیتی ہیں اور بچ انہا کوئی گریب امیر شکھ ہندو مسلمان سارے کسی را من پہ اتنی رکھے ہیں سارے آنے سارے آنے ساندھی والدہ ایسا سندے جیتا ہے کرت کرنا نام چپڑنا بڑ چکڑنا اور کسی نو تاک نہیں کرنا اتھے تاک ہے کہ انہوں نے بچ جنہیں بھی انہوں نے پکتوں ہیں وہ سب ہندو بی سن مسلمان بی سن وہ بھی دیمیاں جاتا رہے ہیں سارے جندگی نار رہے ہیں انہوں نے ایسا ایک تیار کیتا ہی جیرا دنیا کسی را کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اپنی کوم دے علاوہ دوسری کوم انہوں بھی کہہ رہے ہیں کہ گروہ صاحب نے جو ساڑے تی میر کیتی ہے جو ساندھ بخشت کیتی ہے گروہ صاحب نے نال لگن گواری پرن اور نام جپن اور انسانیت دن لے کے چلن سب تو بڑا سوڑی شیسی گروہ بنا رہے ہیں تو سانگتہ نو مبارک وادی دیں گے اور بینتی بھی کریں گے کیا ہو بات تو بات لنگر بھی پنگت بیٹھ کے گروہ کا لنگر بھی چلے گا ہار ہندو مسلم سکھ ایسائی ایک پنگت بیٹھ کے گروہ کا لنگر چکے گا سانگت بیٹھ کے کٹھیاں سی بیٹھ کے سانگت کریں گے تو ڈسٹرک گردوارا پربندہ کمیٹے والوں ساری گروہ نان کا نام لے سانگتہ آتے باقی دنیا دے ساری سانگتہ نو جس ترن میں مر رہی ناشنل کانفرنس کے ادھرکس ڈاکٹر فارق عبداللہ و جمو کشمیر کے ڈپ ٹی سی ایم سنندر چودری سہیت نیشنل کانفرنس کے انہیں نیتاؤں نے بھی لوگو کشری گروہ نانک دیو جی کے پرکاش پرف کی بتائی دی ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ سورندر چودری و مینڈھر ودھایا کجاوید رانا سہیت نیشنل کانفرنس کے انہیں نیتاؤں نے آج چانت نگر ستیت گردوارا صاحب میں ماتھا ٹیکا اور وہاں آئے جت شبد کرتن میں پھاگ لیا جمو کے ساتھ 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 سنبھا کے انہیں زلوں میں بھی آج شری گروہ نانک دیو جی کا پرکاش پرف شردہ وہ اللہس کے ساتھ منائی جا رہا ہے پونچوہ کٹھوہ سہیت انہیں زلوں میں آج سنگت نے ویپین گردواروں میں ماتھا ٹیک کر گروہ نانک دیو جی کو نمن کیا پونچ میں راجوری پونچ رینج کے ڈی آئی جی بھی گردوارا صاحب پہنچے اور سنگت کو اس پرف کی مبارک بات دی دوسری اور کٹھوہ کے گردواروں میں بھی آج گروہ نانک دیو جی کا پرکاش پرف پر تمام گردواروں میں شردہ کا سلاب امڈا رہا اس قسم دی سوچ اس قسم دی ساجی والتہ دا پیغام آپسی پائچاری دا پیغام یونیورسل بردر بھر دا پیغام ایک گروہ نانک پادشاہ نے دیتا اور کوشش کریے گروہ نانک پادشاہ دی کیچنگ نو گرین کر کے اسی آپسی اتفاد پائچارہ رکھ کے اے جو ہے اپنا جیون سپلا کر سکیے ہندوستان دنیا دے اندر شاید ایک ایسا ملک ہوئے گا جتھے وقت وقت ترونے وید انگیرت ترونے پر انہا سارے انہوں ایک سوچی دینی ایک یونٹی ویچ پروکے رکھنا اور تعلیم دی لوڑ ہے ایک گروہ نانک پادشاہ دی کیچنگ دی لوڑ ہے انہوں لے کے چلا گے ساڑا کمپوزٹ کلچر یہ سیکلوری زمدہ جو کلچر ہے ایک دنیا دے سامنے آ سکتا ہے ساڑا ملک ترقی کر سکتا ہے ساڑے دیش ترقی کر سکتا ہے گلستان پر خبروں کا سلسلہ یوں چلتا رہے گا فلال فائنل کٹ میں اتنا ہی تیجے اجازت نمسکار